اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہ از ویلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیو فیملی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو آج میں آپ کے لئے کیا لے کے آئی ہوں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بنانا بریڈ نٹس والی بریڈ تو بہت مزے کہ یہ بریڈ ہے آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی بریڈ کیسی بنی اور یہ جو میں نے بریڈ بنائی ہے وہ آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں بہت سافٹ بریڈ ہے آپ اس کو ایوننگ سنیکس ملے سکتی ہیں اور اس کے اوپر نیوٹیلا لگا سکتی ہیں کسی بھی قسم کا اور چوکلٹ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر سیرم لگا سکتی ہیں آپ اس کے اوپر اور چلیں تو اب ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں یہ تین عدد بنانا لیے میں نے اس کٹنگ اس شیپ کی ہم نے اس کی کر لی ایک لیمن کا جوس میں نے اس کے اوپر ڈالا اگر آپ کے پاس لیمن فریش جوس نہیں پڑا تو آپ کے پاس جو بوٹل میں ملتا ہے مارکٹ سے جوس وہ آپ کے پاس ہوگا لازمی پڑا ہوا پریج میں تو آپ وہی اس میں ڈال سکتی ہیں اسی گرام ہم نے اس میں شگر ایڈ کی ہم اس کا کیرامل بنائیں گے چمچ ہم نے اس میں بہت کم ہلائیں گے یہ دیکھیں اس شیپ میں آ رہی ہے دھیرے دھیرے یہ یہ دیکھیں گولڈن کلر اس کا ہو چکا ہے اب ہم نے جو بنانا کٹنگ کیے تھے اب ہم اس میں 60 گرام ہم اس میں مکھن بٹر ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے فلیم ہماری بلکل سلو ہونی چاہیے بلکل سلو جیسے ہم چاولوں پر دم دیتے ہیں وہ والی ہمیں فلیم چاہیے اب ہم اس میں جو میں نے بنانا کٹنگ کی تھی وہ ہم اس میں شامل کریں گے بنانا اور اس کو فلیم ہم بلکل سلو کریں گے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ یہ ہماری ڈش ہے جو پروپر طریقے سے ریڈی ہو کیونکہ ذرا سا بھی کسی سائیڈ سے بھی جل گیا تو وہ خوشبو بہت بری لگتی ہے یہ نٹس ہیں میرے پاس اخروٹ میں نے لیے تھے تو ہم اس میں نٹس بھی شامل کریں گے یہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں میں شامل کر رہی ہوں اور آپ کو بھی جو نٹس پسند ہیں مثلا بادام ہیں کسی بھی قسم کے آپ کا جو نٹس پسند ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق مجھے تو یہی پسند تھے اور میں نے یہی ڈال رہی ہوں اب اب ہم اس کو تھوڑا سا چوپ کر لیں گے اور یہ نٹس میں نے اس میں اندر ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے فلیم ہم نے بلکل بند کر دی ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں فلیم بلکل بند کر کے اب ہم اس کو کول ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر پہ ٹو ایکس لیے میں نے باول میں میں نے ٹو ایکس ڈال لے وائٹ پورشن اور یلو پورشن دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ الہدہ الہدہ نہ رہیں ون ٹی سپون میں نے بنانا ایسنس لیا اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں وینیلہ ایسنس ڈالیں گے تاکہ اس کی خوشبویں بہت اچھی سی اس میں خوشبویں شامل ہو جائیں بریڈ میں اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ یہ سارے فلیور جو ہم نے ڈالے ہیں اور اس میں جو ایگ ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب ہم اس میں سکسٹی ایمیل ویجیٹیبل آئل ڈالیں گے جو ہم کھانے کے طور پر سالن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں پراتھے پر استعمال کرتے ہیں وہ ہی آئل اس میں ہم شامل کریں گے ہاف کپ میں نے اس میں دودھ کا شامل کیا ہے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو ہم نے بہت اچھا مکس کرنا ہے دو سو گرام یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے اور اب ہم اس کو سٹین کریں گے سٹین اس لیے کریں گے کیونکہ اس میں ایر چلے جائے گی اور مکس کرنے میں ہمیں بہت ایزی رہ جائے گا پندرہ گرام یہاں پہ میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے بہت اچھا سا مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی گٹھلی نہ رہ جائے تو اس قسم کا ہمیں یہ بیٹر چاہیے تھا یہ دیکھیں بالکل بہت مزے کا بیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے تو چلیں جو ہم نے الہدہ سے اپنا بیٹر تیار کیا تھا اسی کے اندر ہم یہ اپنے بنانا اور نٹس جو ہم نے ریڈی کیے ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھا سا اس کو مکس کریں گے یاد رکھیے گا کہ گرم ہم نے اس میں نہیں ڈالنا ہم اس میں تھنڈا ہونے پہ ہی ڈالیں گے اپنے بیٹر میں یہ بہت اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب ہم اپنے برطن میں اس کو جس میں بیٹر کرنا ہے اس میں ڈالیں گے میں اس کو بریڈ میکر میں ہی بیٹ کروں گی اوون میں بھی ہم اس کو بیٹر کر سکتے ہیں اب میں اس پہ ٹائم لگا دوں گی یہ دیکھیں ٹائم مار ہے اس کے اوپر اور اونلی بیٹ کریں گے ہم اس کو 50 سے 55 منٹ تک ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ دیکھیں ہماری بریڈ بیٹ ہو چکی ہے اوون میں اگر ہم کریں گے تو 60 ایمیل پہ ہم اس کو بیٹ کریں گے اس پہ ہم 35 سے 40 منٹ تک کے لیے ہم اس میں اوون میں اس کو بیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری بریڈ ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور ایک چیز کا دھیان رکھئے گا کہ یہ نائف اس طریقے کی آپ کو لینی چاہیے کیونکہ کٹنگ میں بہت ایزی رہتی ہے کٹنگ اس کی اور بریڈ کو ہمیشہ بریڈ کے ایک جو بھی چیزیں آپ کو کٹنگ کریں گے تو تھوڑا سا تھنڈا کر کے ہی اس کی کٹنگ صحیح رہتی ہے ورنہ اگر ہم گرم گرم کو کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو گرم کی ہی کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ میرے سے صبر نہیں تھا ہو رہا یہ بریڈ دیکھیں میری فیوریٹ یہ بریڈ ہے یہ دیکھیں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھی بیک ہوئی ہے آپ اس پہ نیوٹویلا بھی لگا سکتے ہیں کہوے کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کو چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں چائے تو مجھے پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے ہاف کپ اپنے لیے بنا لی تھی چلیں میں نے کہا آج چائے چلتی ہے اور یہ دیکھیں ناشتے میں آپ لے سکتے ہیں اس کو بچوں کو دے سکتے ہیں چوکلٹ سیرم اس کے اوپر لگا سکتے ہیں بچوں کو دیں بچوں کی فیورٹ ہے اور نٹس تو آپ کو پتہ ہی ہے ان میں بہت انرجی ہوتی ہے اور اسی بہانے باز بچے نٹس نہیں کھاتے تو وہ ایزی لی کھا لیں گے یہ دیکھیں بہت سافٹ ہے آج ہی اپنے بچوں کو گھر میں بنا کے دیں بزرگوں کو بنا کے دیں اور پوچھئے گا یہ بلیڈ کیسی بنی تو پھر اگر اچھی بنی تو میرے لیے دعا ضرور کروائیے گا کیونکہ میں نے ہی آپ کو یہ ایسی پی بتائی ہے موسیقی موسیقی